بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت سعاد رزوی کی رہائی کیلئے تیار ہیں وزیراعظم عمران خان کے فرانس کے سفیر کو ملک بدل کرنے پر موقف سامنے آ گیا ہیں مزید آگے وڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر فرانس کے سفیر کو ملک بدل کیا گیا تو یورپی یونین کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے جس سے ملک میں مہمگائی کا توفان آ جائے گا جیو نیوز کے مطابق علماء کرام کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ فرانس کے سفیر کو نکالنا ہماری مجبوری ہے یورپی یونین کے ممالک میں پاکستان کی برامداد دس ارب ڈالر کی ہیں ایسا مطالبہ ماننے سے یورپی ممالک کی مارکیٹ پاکستان کے لیے بند ہو جائیں گی جس کی وجہ سے پاکستان میں سنتے اور فیکٹریاں بند ہو جائے گی اور مہنگائی کا توفان آ جائے گا انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کسی صورت ایسی صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے تحریک لگ بیک کو اپنے مطالبے پر نظر ثانی کرنی چاہیے ہم تباہ مطالبے ماننے کیلئے تیار ہیں مگر اس فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا گیا ہے تو ملک میں بے روزگاری کا اور مہنگائی کا بڑا توفان آ جائے گا جسم سے غربت کی وجہ سے لوگ مرنے لگ جائیں گے یورپی یونین کے ساتھ ہمارے دس ارب ڈالر کا کاروبار ہوتا ہے یہاں سے برامدات دس ارب ڈالر کی برامدات یورپ جاتی ہیں اگر یہ وہاں برامدات بند ہو گئی تو یہاں تمام فیکٹریہ بند ہو جائیں گے جس سے ملک میں بہنگائی کا توفان آ جائے گا موسیقی